اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیکنکل انجینئر اوفیشل یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم دیکھیں گے کہ ہم جو آٹو گرڈ الیکٹیکل کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ہمارا جو سیریز ہے آٹو گرڈ الیکٹیکل کی کمپلیٹ دوزن پہ تھرٹین پہ تو یہ اس کا پہلہ لیکٹر ہے تو دوستو ویڈیو شنو کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تمہارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بھاری آنیبلی نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ نہیں سکیں اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی نائک کر لیں اور تو چلتے ہیں اب ابھی ہم اپنے ٹوپکی جانب تو یہ ہمارے جو آٹو گرڈ الیکٹیکل کی ہے یہ بیلہ نیکچر ہے تو اسے گوھر سے سنیے گا تاکہ اس میں جو ہم جیو آئی ہے ہمارے جو آٹو گرڈ الیکٹیکل کا گرافیکل انٹر فیس ہے اس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس یہ لکھا آ رہا ہے ٹھیک آٹو گرڈ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آٹو گرڈ الیکٹیکل ہے تو اس کو کہتے ہیں اپلیکیشن مینیو جہاں سے ہمارے پاس اوپن سیو نیو ایک سپورٹ پبلش پرنٹ اور ڈرائنگ ڈیوٹیلیٹیز اور کلوز کا جو آہ جو اوپشنز ہے وہ آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو نیکس چیز کیا ہے تو ہمارے پاس جو نیکس چیز ہے یہ ہے ہمارے پاس قوک ایکس ایکس ٹول بار ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے قوک ایکس ایکس ٹول بار اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ٹائٹل بار ہے یہ والی ڈرائنگ کی ٹائٹل بار ہے یہاں پہ ڈرائنگ کا نام اور اس کے ساتھ ڈی ڈی ڈبلی جی لکھاتا ہے یعنی کہ ڈرائنگ کا فارم جو اس کا ایکسٹینشن ہے وہ ڈی ڈی ڈبلی جی کی ہیں اچھے اس کے بعد یہ ہمارے پاس انفو بار آ جاتی ہے میں رہا پاس انفو بار ہے اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے پاس فائل آشت ویو انسرٹ فارما ٹو لوڈ ڈرائی ڈیمیشنل یہ ایٹی سی بھی کہہ رہا ہے یہ ہمارے پاس منیو بار ہے تو اگر آپ کے پاس منیو بار شو نہیں ہو رہا تو یہاں پہ جو ایرو ہے ڈون ایرو ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اس کو ہائٹ منیو بار اور شو منیو بار کروا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ریبن بار یہ سارا ہمارے پاس ریبن بار ہے اور یہ جو ریبن کے اندر ہمارے پاس یہ والے ہم پروجیکٹ سکمیٹک پینل پروجیکٹ امپورڈ ایک سپورڈ اگرانکٹر میکنیکل کمپریشن کنویجن ٹولز بگا رہا یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ ٹیبز ہیں ٹھیک ہے ریبن کے اندر ٹیبز ہیں اور جو یہ ہمارے پاس ڈراب موڈی فائی اور یہاں پہ یہ ٹیب کے اندر پینل ہے انسرٹ کمپونیڈ کمپونٹ سرکٹ کلپ اور انسرٹ فیو آئر وائر نمبر پینلز ہیں اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس ڈرائنگ ٹیپز جی تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ والا ڈرائنگ کا یہ ٹیب ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں آیا سے نیو ڈرائنگ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک ڈرائنگ ٹو کے نام سے ٹیب بن چکا ہے اس طرح اگر میں اور ڈرائنگ کرتا ہوں نیو ڈرائنگ پہ تو یہاں پر میرے پاس ڈرائنگ ٹھری کے نام سے ایک اور ٹیب آگیا تو اسی طرح سے میں جتنے ٹیب بنانا چاہوں بنا سکتا ہوں یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو ہے فور کے نام سے ٹیب آ چکا ہے تو اس طرح سے آپ جو ڈرائنگ ٹیپز جو ہے یہاں پہ آپ کے جو ہے بنتے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹیب تھے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس ہے ویو کیوب یہ ہمارے پاس ہے وہ سارا ٹوٹی ہوگا تو اس میں یہ اس کا کوئی اتنا دارو مدار نہیں ہوگا تو اس کے بعد یہاں پہ مارے پاس جو ہے ایک چیز آ جاتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے یو سی ایس یہ ہمارے پاس یو سی ایس یہ والا ایکس وائی کارڈینیٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یو سی ایس ہے یو سی ایس ٹرین فار یوزر کارڈینیٹس سسٹم ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہمارے جو ہے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس کمانڈ بار یہمارے پاس کمانڈ بار آجاتی ہے یہاں پہ ہم ہوں یقی descobر کر سکتے ہیں کہ یہ والی بھی ہمارے پاس و دیار ایک کمانڈ میں ٹائپ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز آرہی ہے وہ توپل صویچ یہ ہے مارے پاس سارے توپل صویچز ہیں یہ والی ٹھیک ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ Snaps ایک بہت اس نے ایشو اس نیپنگ ریفرنس اور آئیسیمیٹرک ڈرافٹنگ یا یہ سارے ہمارے پاس جو ہے اے اسے کہتے ہیں ٹوگل سوچ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو ان کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو جو ہے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس کسٹمائز ہوتے ہیں ان کو ہم کسٹمائز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے پروجیکٹ مینجر ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس پروجیکٹ مینجر ہے اگر آپ کے پاس جو ہے پروجیکٹ مینجر شو نہیں ہو رہا تو آپ اس کو شو کروانے کے لیے یہاں پہ جائیں گے پروجیکٹ میں اور یہاں پہ آپ مینجر پہ کلک کر دیں جی تو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے پروجیکٹ مینجر اوپن ہو گئے آ چکا ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے اس کے پروجیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو میں دیکھیں یہاں پہ پہلے سب سے پہلے آپ کے پاس option آتا ہے پروجیکٹ منجر میں اوپن پروجیکٹ اگر تو آپ کے پاس پروجیکٹ کو بنا پڑا تو اس کے اوپر کلک کر کے آپ جو پروجیکٹ کو جو ہے کسی کو بھی اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ پروجیکٹس جو ہے بنے پڑے آپ ان کو جو ہے اوپن کر موammate واپن کر سکتے ہیں یہاں پھر pep فائل کو جو ہے open کر کے اچھ دی تو میں چاہتا ہوں کہ نیو پروجیکٹ نہ ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ایک پروجیکٹ کے نام سے option آھراہ رہا ہے نیو پوجیکٹ میں اس کے اوپر کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس پروجیکٹ کا نام ہوا گا ہم جو بھی پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے نام سے ہمارا جو پاس ہے پروجیکٹ پروجیکٹ نیم ہوگا تو میں یہاں پر میں پروجیکٹ کا نیم لکھ لیتا ہوں آہ کلاس ون کلاس ون کلاس ون ٹھیک ہے جی یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کلاس ون اچھا جی کلاس ون میں نے لکھ لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں اس کو جب پہلے پروجیکٹ بنا ہوا ہے تو میں اس کا نام چینج کر لیتا ہوں یہاں پر میں اس کو کر لیتا ہوں کلاس ون یہاں پر لکھ لیتا ہوں انٹروڈکشن ٹھیک ہے جی یہاں پر میرے پاس جو ہے یہ پروجیکٹ کے نام سے جو ہے بن کے آگیا ہے ایک پولڈر یہ ہمارے پاس پورڈجکٹ ہے یہاں پہ جو بولڈڈ پروجیکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ ہمارے پاس ایکٹیویٹ پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے جی آسکار اس کے بعد نیکس ہمارے پاس جو Korea Weans On To ös تو یہاں پہ ہم اس کے اندر اکر جتے ہیں من aí کرنے تو loose down کhet эта v غ teachings لیکھ لیتا ہوں اسے میں یہاں پہ سیمپل جو ہے ایک ایڈلیکٹیکل کو جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے اچھا جی اوپن اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کو جو ہے ڈسکرپشن بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈرائنگ کا ڈسکرپشن آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ میں جیسے دے دیتا ہوں جی یو آئی آہ یا میں سیمپل لکھ دیتا ہوں تم اپنی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے میں نے انٹر کیا تو اس کے اندر اپنے جو ہےreens کو باتے تو یہاں پہ آپ کو bataar تو یہاں پہ اپ پہ اس کے پھر رائٹ کلک کر کے اللہ کا چینج میرے جائیں گے تو یہاں پہ آپ سب کو چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہی جی او آئی اس کے بعد یہاں پہ آپ سمپل کافی کچھ جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے اس کے بعد اسٹالیشن کوڈا پروجیکٹ کوڈا یہ یہ سارے چیز ہیں لوگیشن کوڈ پرگرہ بعد میں دیکھیں گے یہاں پہ یہ شیٹ نمبرنگ ہے یہ بھی ہم نیکس جو ہے جب کلاسز ہوں گے تو آپ کو بتا ہوں گا کہ یہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں یہاں پہ کمپوننٹس ہے وائر نمبرس ہے کراس ریفرنسیز ہے سٹائلز ہے ڈرائنگ فارمٹس ہے یہ بہت چیز ہیں یہ ہم آگے چل کے جو ان کو بھی دیکھیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں گے میرے پاس سیمپل جو ہے ایک ڈرائنگ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی نیو ڈرائنگ من گئی ہے اس کے اندر ہم نے جو بھی برکنگ کرنیاں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ اگر ہم نے سکیمیٹک ڈرائنگ ڈرائنگ کرنیاں ملٹیپل بسٹس جو ہے وہ ڈرائنگ کرنیاں وہ یہاں پہ ہم جو ہے ڈرائنگ کر سکتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی آپ یہاں پہ جو ہے اس کے اندر ورکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ مارے پاس تھا پیلا لیکچر اس میں سمپل انٹروڈیکشن دیکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو میرا باس آ جاتا ہے یہ ٹائٹل جو ہے ٹیمپلٹ بار اس کو کیسے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو یہاں پہ اس کی جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو بھی میں نے اس کا ڈسکرپشن ڈالا ہوا تھا وہ یہاں پہ آ گیا ہے ڈرائنگ کا نام وغیرہ سارا کچھ ٹھیک ہے جی یہاں پہ آ چکا ہے تو اس کو آپ یہاں پہ چینج بھی کر سکتے ہیں تو سپیلنگ تھوڑا سی غلط ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ہم نیکسٹرے فردر کلاسس ٹا ریگولر کریں گے تو ہم اس کو کلیر کریں گے تو اس کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انجینئر چیک بائے ڈران بائے چوک نمبر سکیل ڈیڈرائن نمبر شیٹ نمبر ایڈی سی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو ان کو ہم نے کیسے جو ہے سیٹ اپ کرنا ہے تو یہاں پہ میں اگر لکھتا ہوں یہاں پہ انجینئر پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں جو بھی نام ٹائپ کروں گا یہاں پہ یہ شیٹ سیلیکٹ ہے ڈران بائے یہاں پہ آپ جس چیز کو بھی چینج کرنا چاہے اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ انجینئر پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ ٹیکنیکل انجینئر تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس جو نام ہے وہ یہاں پہ ٹیکنکل انجنئر لکھا گیا ہے انجنئر کے نام پہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس سنیپ انگریٹ تو اس کو میں یہاں پہ آف کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ میرے پاس ٹیکنکل انجنئر کے نام سے جو ہے نام لکھا گیا ہے اس طرح رانڈ بھائی ہے جو بھنمبر ہے اسکیل ہے یہ ساری چیزیں آپ جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ میرے پاس جو ہے ایکٹیویٹ پروجیکٹ ہے تو دوستو یہ تھی ہماری سب سے پہلی کلاس تو اس ویڈیو میں ہمیں ہی تک ہم نے صرف اس کا introduction دیکھا ہے ٹھیک ہے name وغیرہ template کی setting وغیرہ ہم next دیکھیں گے اس کو ٹھیک ہے new drawing کیسے create کرتے ہیں project کیسے create کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس کا menu bar ribbon اور سانے panels کو گیا رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے تو اس کے بعد ہم جو next lecture میں دیکھیں گے کہ ہم اس کو جو ہے project کو کیسے customize کرتے ہیں اس کے بعد drawing کو کیسے کسٹرمائز کرتے ہیں settings کو properties کو تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور ہمارے چینل کو بھی subscribe کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مہین سکیں thanks for watching اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں